human development and learning میں جو adolescence کی stage ہے چونکہ یہ بڑی important ہے اور transitional period اس کو ہم کہتے ہیں اس میں اب psychosocial development adolescence کی بڑا important time کہلاتی ہے کیونکہ اس time پہ بچے مچور ہو رہے ہوتے ہیں اور ابھی چونکہ ان کی تمام changes physical اور mental بھی چل رہی ہیں تو اب socialization بڑی بڑھ بڑھ جاتی ہے اس time پہ بچوں کو دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے اپنے دوست مزید بنانے گروپ میں شور شرابہ ہنگامہ موویز پہ جانا اور گرلز کا بھی اسی طرح سے اپنی فرنڈز کو گھر invite کر کے party's return کرنی یا گرلز اینڈ بوائز کا اکٹھے باہر trips پہ جانے کا جو ہے بہت زیادہ جو ہے ان کی خواہش بڑھ جاتی ہے male اور female کی attraction جو ہے اس age میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اس میں adolescence جو ہے وہ self conscious ہوتے ہیں بتا ہوتے ہیں میں اچھا لگ رہا ہوں میں بڑا social ہوں میں بڑا hero ہوں میں بڑا important ہوں میرے ساتھ لوگ دوستی بنانا بڑا پسند کرتے ہیں اسی طرح گرلز سمجھتی ہیں کہ they are very attractive so people are attracted towards them تو یہ والی جو ایک self identification اور self جو imagery ہوتی ہے یہ بڑی important ہو جاتی ہے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ بنانا سمارنا جو ہے اس دور میں بچے پسند کرتے ہیں اور male اور female کی آپس کی جو دوستیاں ہیں وہ بڑی common ہو جاتی ہیں adolescence میں and کیونکہ physical changes میں میں نے بتایا تھا کہ یہ puberty میں آ جاتے ہیں تو puberty میں جب ہی آتے ہیں تو اس کے بعد پھر male اور female کی جو attraction ہے وہ اس دور میں سب سے زیادہ ہوتی ہے اور پھر بچے جو ہیں ابھی technology کا جب use کر رہے ہیں آج کل تو اس کے through chat اور mobile کا use اور friends کو بنانا یہ ساری چیزیں جو ہیں بچوں میں اس دور میں بہت زیادہ ہوتی ہیں ایک اور بڑی important feature ہے اس دور کا کہ بچے جو ہیں وہ ازادی پسند کرتے ہیں they don't like the snobbing or the stopping of the parents اور وہ بہر ازادی سے گھومنا پھرنا چاہتے ہیں راتوں کو دیر سے گھر آنا چاہتے ہیں یہ ان کی ایک natural desire ہے اس دور کی ایک natural characteristic اور feature اس کو ہم کہتے ہیں اس دور میں بچے اپنے parents کی ڈان ڈپڈ کو بہت ناپسند کرتے ہیں تو اس لیے parents کو اپنے بچوں کا friend بن کے ان سے ہر بات ان کے ساتھ enjoy کرنا چاہیے ان کے واقعات سننے چاہیے اور آپ کو بھی ہسنا چاہیے ان کے ساتھ اور کبھی کبھی آپ بچوں کے ساتھ باہر ہوت بھی گھومنے جائیں اور بچوں کے دوستوں کو گھر ہوت انوائٹ کریں اور ان کی parties کریں تاکہ بچوں کو یہ confidence ہو کہ میرے parents جو ہیں وہ میرے دوستوں کو پسند کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم اس دور میں سب سے زیادہ بچوں کے دوستوں کو ناپسند کرتے ہیں اور بڑے نام رکھے ہوتے ہیں وہ فلان آ گیا فلان آ گیا تو بچے بڑی چیزیں یہ ناپسند کرتے ہیں socialization کی جو خواہش اس طور میں ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے اور self identification بھی اس طور میں سب سے زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد peer group جو ہے وہ بڑا influence کرتا ہے اس تو influence کے نتیجے میں بہت زکار negativity بھی آ جاتی ہے جیسے drug use ہے alcohol ہے یہ ساری چیزیں peer pressure smoking ہے یہ جو boys ہیں یہ اپنے peer pressure کی وجہ سے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اور اس دور میں چونکہ physical changes کی وجہ سے بچوں میں بڑی ایک قسم کی aggression آئی ہوئی ہوتی ہے اور وہ energy جو ہے وہ بہت پیک پہ ہوتی ہے تو اس energy کو utilize کرنے کے لیے بچوں کو sports میں ضرور involve کرنا چاہیے اس دور میں adolescence کی age میں بچوں کی جو تمام capacities ہیں وہ پیک پہ ہوتی ہیں اس لیے ہمیں بچوں کی energy کو صحیح channelize کرنا چاہیے صرف اور صرف mobile اور taps پہ بیٹھنا نہیں چاہیے بلکہ ان کو باہر outing کے لیے لے جانا چاہیے اور جس میں وہ physical exertion کریں تاکہ ان کی energy channelize ہو اور وہ destructive thoughts جو ہیں وہ ان کے اندر نہ آئیں تو اس میں اگر ان کو provide کیا جائے اچھا environment اور friendly environment parents کی طرف سے ان کے دوستوں کو جب تک آپ welcome نہیں کہیں گے بچے آپ کے دوست نہیں بنیں گے تو اپنے بچوں کے دوستوں کے ساتھ آپ نے دوستی رکھنی ہے تاکہ آپ کو بچوں کی activities کا پتہ چلتا رہے اور بچے آپ پہ trust کریں اور trust کر کے آپ کو ہر چیز بتائیں پھر ہم بہت سارے واقعات سے جو negative ہیں ان سے ہم بچ سکتے ہیں اسی طرح سے ان کی اپنی expectations ہوتی ہیں اپنے parents کے ساتھ کہ ہمارے parents جو ہیں اس time پہ ان کو پیسوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے socialization جب کرتے ہیں hoteling کرتے ہیں اپنے دوستوں کو دافتیں دیتے ہیں تو motorbike پہ پھرنا انہیں بڑا پسند ہے اس دور میں تو یہ ساری چیزوں کے لیے ان کو پیسے بھی چاہیے تو اب parents کو بتاؤنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کس طرح سے balance کر کے لے کے چلنا ہے اور کس طرح سے balance ان کو بتانا ہے کہ کتنے پیسے وہ afford کر سکتے ہیں کسی طریقے سے ان کی pocket money آپ جو ہے وہ شروع کروا دیں اور ان کو اس بات کے لیے train کریں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی pocket money جو ہے وہ اپنی activities کے لیے use کرنی ہے تو یہ جو دور ہے اس میں parents کو اپنے بچوں کا best friend ہونا چاہیے اور ان کی ازادی کی خواہش ان کی enjoyment کی خواہش اور ان کی دوستوں کی خواہش یہ ساری normal چیزیں ہیں اور ان کو غلط قسم کی القاب سے بچوں کو نہیں بکارنا چاہیے کہ تم تو بالکل فارغ ہو گئے اور تم تو جو ہے وہ ہمارا نام ڈپو دو گے تمہاری تو حرکتیں اس قسم کی ہیں so i think we should not call them with bad names and we should become friends and we should always think about when we were at this stage then what we were doing so jب آپ اس طرح کی چیزیں imagine کریں گے کہ جب ہم اس stage میں تھے تو ہم بھی میں چھوڑ تھے ہمیں بھی یہ ساری چیزیں اچھی رکھتی تھی تب آپ اپنے بچوں کو اچھی طرح سے جو ہے وہ ہینڈل کر سکتے ہیں موسیقی